روزانہ کی طرح چوکیدار شاملال رات کے بارہ بجتے ہی اپنی ڈیوڈی پر نکل پڑتا ہے دسمبر کا مہینہ ہے سردی کچھ زیادہ ہی تیز ہیں اور ہوائے بھی چل رہی ہیں ان سب کے بیچ شاملال روزانہ کی طرح ویاس نگر سیکٹر دو کی گلیوں میں اپنی سائیکل پر ہاتھ میں ڈنڈا لیے پہرے داری کرنے نکل پڑا ہے شاملال سائیکل چلاتے ہوئے من ہی من اپنے سے باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے آج تھنڈ کچھ زیادہ ہی ہے ساتھ میں ہوائے بھی چل رہی ہیں من کر رہا ہے صرف سیکٹر دو کی پہرداری ختم کر کے ہی گھر چلا جاؤں پر کیا کروں ڈیوٹی میں بیمانی کرنا میرے اصولوں کو خلاف ہے چاہے کتی بھی تھنڈ ہو میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ہی جاؤں گا شاملال ایک اماندار اور بہدور چوکیدار ہے شاملال قریباً بارہ سالوں سے چوکیداری کر رہا ہے اب شاملال کی عمر پچپن سال ہے لیکن وہ کسی یوبا سے کم نہیں ویسے شاملال کو ویاسنگر کی رکھوالی کرتے ہوئے ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا ہے لیکن اس کے کام کرنے کے طریقے سے سبھی لوگ خوش ہیں اور ٹھیکیدار نے بھی شاملال کو ویاسنگر کی سبھی چھے سیکٹر پہرداری کرنے کے لیے دے دیئے ہیں شاملال سائیکل چلاتے ہوئے پہرداری کر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے شاملال آخری سیکٹر پر آ جاتا ہے شاملال اپنے من میں کہتا ہے یہ لو آگیا آخری سیکٹر بس اس کو پورا کر کے گھر کی اور جاؤں گا لیکن اس سیکٹر میں اتنا اندھیرہ کیوں ہے بھائی لگتا ہے لائٹیں خراب ہیں ٹھیکیدار شاہب سے بول کر اس سیکٹر کی سٹریٹ لائٹ سہی کروالوں گا وقت گزرتا گیا رات کے قریباً تین بچ چکے تھے شاملال سیکٹر چیک کے بھی پہرداری لگ بھگ پوری کر چکا تھا رات کے ساتھ ساتھ اب ڈھنڈ بھی بڑھنے لگی تھی شاملال سیکٹر چیک کے آخری علاقے میں پہنچا جہاں پر ایک سارو جنیک پاک تھا شاملال تین گھنٹے سے پہرداری کر رہا تھا تھوڑا آرام کرنے کے لیے اس نے پارک کے پاس اپنی سائیکل روکی اور آرام کرنے لگا وہ کہتا ہے چلو آج کی ڈوٹی پوری ہوئی تین بچ گئے ہیں اب گھر پہنچ کر گرم گرم چائے پھیلوں گا پھر سو جاؤں گا تب ہی شاملال کو کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے آواز شاملال کے ٹھیک سامنے سے آ رہی تھی شاملال اپنی ٹورچ کی روشنی آن کرتا ہے اور پوچھتا ہے ارے بھائی اتنی رات کو کون باہر گھوم رہا ہے سامنے سے وہ آدمی کہتا ہے آو بھائیہ جی میں الورٹ ہوں یہاں سیکٹر ساتھ میں ہی رہتا ہوں باہر سے آیا تھا رات کی ٹرین تھی ایکچلی میری چاوی نہیں مل رہی ہے اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ٹرین سے نکلتے وقت بھی اور ٹیکسی سے اترتے وقت بھی میں نے اپنی چاوی چیک کی تھی ہو سکتا ہے یہاں سے جب میں گزرا ہوں تو شاید میری چاوی گر گئی ہو شاملال کہتا ہے تم کون سے سیکٹر میں رہتے ہو البرٹ کہتا ہے میں سیکٹر ساتھ میں رہتا ہوں آپ یہاں کی چوکی دار ہیں میں نے آپ کو آج پہلی بار دیکھا ہے شاملال کہتا ہے کیا سیکٹر ساتھ یہاں میں ایک ہفتے سے چوکی داری کر رہا ہوں مجھے تو یہاں پر بتایا گیا تھا کہ صرف چھ سیکٹر ہیں اور تم جہاں کھڑے ہو یہ چھٹا سیکٹر ہے یہ ساتھوہ سیکٹر کہاں سے آ گیا بھئی البرٹ کہتا ہے جی بھائیہ اس کلونی میں ساتھ سیکٹر ہیں کیا آپ کو نہیں پتا اچھا یہ سب چھوڑیے مجھے میری چاوی دھوڑنے میں آپ میری مدد کیجئے نا شاملال کہتا ہے اچھا چلو تمہاری چاوی دھوڑتے ہیں ایک انجان مسافر کی مدد کرنا تو میرا فرض ہے البرٹ کہتا ہے ٹھیک اس چورائے کے سامنے میں نے اپنی ٹیکسی روکی تھی اور وہاں چرچ میں میں گیا تھا ہو سکتا ہے میری چاوی چرچ میں ہی گر گئی ہو شاملال کہتا ہے تو بہت ختم ہو گئی نا چلو چرچ میں چلتے ہیں ایسے اس کلونی کے آس پاس کوئی چرچ بھی ہے تم کون سے چرچ کی بات کر رہے ہو خیر چھوڑو اس سمیں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے چلو چل کر تمہاری چاوی دھوڑتے ہیں راستے میں شاملال اور البرٹ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے چرچ تک پہنچتے ہیں چرچ میں پہنچنے کے بعد شاملال کہتا ہے کیا ہوا بہت ہے اتنا پیارا چرچ تو میں پہلی بار یہاں دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے تو میں نے ایسا کوئی چرچ یہاں نہیں دیکھا البرٹ کہتا ہے ارے بھائیو یہ چرچ تو کب سے بنا ہوا ہے یہ اس نگر کا سب سے پرانا چرچ ہے جب میں صرف پانچ سال کا تھا تب اس چرچ کا نرمان ہوا تھا شاملال تھوڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ لگ بھگ ایک ہفتے سے اس سیکٹر کی رکھوالی کر رہا ہے لیکن اس نے آج تک اس چرچ کو نہیں دیکھا ان سب باتوں کو ہٹا کر البرٹ اور شاملال چرچ کے اندر جاتے ہیں اور دونوں اندر جا کر چابی کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہمیں بعد شاملال کو چابی مل جاتی ہے شاملال البرٹ کو کہتا ہے ارے البرٹ بھائی یہ کیا تمہاری چابی ہے اس پر تو تمہارے نام کا چھلہ لگا ہوا ہے یس او جیزز یہ تو میری ہی چابی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ شاملال کہتا ہے یہ تو میرا فرض تھا بھائی اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے چلو کافی رات ہو چکی ہے کچھ ہی گھنٹوں میں صوبے ہو جائے گی اب تم آرام سے اپنے گھر جاؤ اور میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں البرٹ کہتا ہے نئی نئی بھائی تم نے میری بہت مدد کی ہے میں تمہارا احسان مند ہوں میں تمہیں ایسے ہی نہیں جانے دوں گا میرے گھر چلو دونوں ایک ایک کپ گرم کافی پینگی اور کچھ ہی گھنٹوں میں صوبے بھی ہونے والی ہے تو تم میرے گھر میں ہی آرام کر لینا اور صوبے ہوتے ہی تم اپنے گھر چلے جانا شاملال کہتا ہے ارے نہیں نہیں بھائی اس میں حسان کی کیا بات ہے میں تو ایک چوکی دار ہوں رات کو اگر کسی کو میری ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرنا میری ذمہ داری ہے شاملال کے کافی منع کرنے پر ایلوٹ کے زد کے آگے آخر کا شاملال ہار جاتا ہے اور اس کے گھر چلنے کو راضی ہو جاتا ہے شاملال کہتا ہے ارے بھائی اب تم اتنی زد کری رہے ہو تو چلے چلتے ہیں پر میں کافی نہیں گرم چائے پیوں گا ایلوٹ کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں چلیے پھر دونوں ایلوٹ کے گھر پہنچ کر گرم گرم چائے کی چسکیا لیتے ہیں باتوں ہی باتوں میں صبح کے پانچ پچھ جاتے ہیں پر اندھیرہ اتنا ہی گھنا تھا کیونکہ سردی کا وقت سورج اگنے میں کافی سمجھ لیتا ہے شاملال کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی الوٹ اب مجھے جانے کی زادت دو تم بھی سفر میں کافی تھک گئے ہوگے تمہاری خاتیرداری مجھے ہمیشہ یاد رہی گی اس بوڑھے چوکیدار کی قدر بھلا کون کرتا ہے آج کن الوٹ کہتا ہے نہیں میرے بھائی تم میرے بڑے بھائی جیسے ہو آپ نے میری مدد کی اتنا تو میرا فرض تھا اب آپ ہی دیکھئے نا آپ کے اور میرے بیچ کچھ ہی گھنٹوں میں کتنی گہری دوستی ہو گئی ہے آپ سے مل کر مجھے کافی اچھا لگا لیکن ایک وعدہ ضرور کریں ہر روز صبح کی چاہے آپ میرے یہاں ہی پیئیں گے شاملال کہتا ہے ہاں ہاں میرے بھائی الوٹ یہ میرا وعدہ رہا تم سے اور تمہاری وجہ سے مجھے سیکٹر ساتھ کے بارے میں بھی پتا لگ گیا اب میں اپنے سیٹ سے اس بارے میں عوشے بتاؤں گا شاملال الوٹ سے ودا لیتا ہے الوٹ شاملال کو اپنا کارڈ دیتا ہے اور اسے دوبارہ گھر میں آنے کو کہتا ہے شاملال الوٹ کے گھر سے نکل پڑتا ہے اور منی من کہتا ہے بہت اچھا لگا الوٹ بہت ہی بڑے دل کا اور ونمر قسم کا انسان ہے میں اسے دوبارہ ضرور ملوں گا شاملال اپنے گھر پہنچ جاتا ہے پر جب وہاں پہنچتا ہے اس کی نظر گھڑی پر پڑتی ہے پر گھڑی میں سمیہ دیکھ کر وہ بوچکہ ہو جاتا ہے کیونکہ گھر کی گھڑی میں تو صرف تین بچ کے پندرہ منٹ ہی تھے جبکہ شاملال جب البرٹ کے گھر سے نکل رہا تھا تب گھڑی میں پانچ بج رہے تھے یہ دیکھ کے شاملال تھوڑا آسچری چکیت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ کیا گھڑی میں تین پندرہ بجے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب البرٹ کے گھر سے نکلا تھا تو گھڑی میں پانچ بج رہے تھے شاملال اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی تین بچ کے پندہ منٹ ہو رہے ہوتے ہیں شاملال پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری گھڑی میں بھی تین پندرہ ہو رہے ہیں تین بجے میری ڈیوٹی ختم ہوئی تھی اور تب ہی میری ملاقات البرٹ سے ہوئی اور پندرہ منٹ تو مجھے اس البرٹ کے گھر سے میرے گھر تک آنے میں لگا کہ کیسا نظروں کا دھوکہ ہے لگتا ہے مجھے سو جانا چاہیے زیادہ سوچوں گا تو میرے سر پڑ جائے گا آخر کار شاملال سو جاتا ہے صبح کے نو بجے شاملال ٹھیکی دار صاحب سے ملنے جاتا ہے رام رام صاحب ٹھیکی دار کہتا ہے ارے رام رام شاملال جی کیسی رہی کل کی رات امید کرتا ہوں کہ تم نے اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے نبھائی ہوگی شاملال کہتا ہے جی صاحب ڈیوٹی تو رہی یادگار پر صاحب آپ نے تو مجھے بتایا تاکہی ویاس نگر میں صرف چھہی سیکٹر ہے آپ نے مجھے ساتھوے سیکٹر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ٹھیکی دار کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو شاملال ساتھوہ سیکٹر کونسا ساتھوہ سیکٹر ویاس نگر میں تو صرف چھہی سیکٹر ہے تم کس ساتھوے سیکٹر کی بات کر رہے ہو شاملال کہتا ہے ارے صاحب میں اسی ساتھوے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں جو چھٹے سیکٹر کے سارجنک پاک سے تھوڑا آگے بنا ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ وہاں سیکٹر ساتھ ہے وہ تو کل رات ایک آدمی مجھے وہاں ملا جس کا نام الورٹ تھا اس کا گھر سیکٹر ساتھ میں ہے اس بیچارے انسان کی چاوی کھو گئی تھی اس کی چاوی مجھے چرچ میں ملی ہم لوگ اس کی چاوی کو ڈھوننے چرچ میں گئے اور ایسا چرچ میں نے اس علاقے میں پہلی بار دیکھا پھر ہم دونوں اس کے گھر گئے اس نے مجھے چائے پلائی ٹھیک ہی دار کہتا ہے شاملال تم کیا کہہ رہے ہو کون سا سیکٹر ساتھ کون البرٹ کون سا چرچ یہاں آس پاس کوئی بھی چرچ نہیں ہے ارے سیکٹر ساتھ چھوڑو یہاں تو صرف سیکٹر چھے ہی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے شاملال شاملال کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں صاحب یقین نہ آئے تو چل کر دیکھ لیجئے اور شاملال ٹھیکی دار کو سیکٹر ساتھ دکھانے سیکٹر چھے کے ساربجنک پاک کی اور چل پڑتا ہے جہاں اس کے ملاقات البرٹ سے ہوئی تھی وہاں پہنچنے کے بعد شاملال ٹھیکی دار کو کہتا ہے صاحب جی اسی صاحب جنک پاک کے آگے ایک گلی ہے جس سے تھوڑا آگے جا کر سیکٹر ساتھ شروع ہوتا ہے ٹھیکی دار کہتا ہے کیا مزاک کر رہے ہو شاملال اس گلی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اس گلی کے بعد جنگل شروع ہو جاتا ہے اور نہیں یہاں پہ کوئی سیکٹر ہے تمہیں کوئی وہم ہو گیا ہے شاملال شاملال ٹھیکی دار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے صاحب آپ چل کر دیکھ لیجئے وہاں بہت بڑا سیکٹر ہے وہاں ایک بہت بڑا چرچ بھی ہے کل میں اس چرچ کے اندر گیا تھا اور میں آپ کو البرٹ سے بھی ملوا دوں گا جس کے ساتھ میں رات رکا تھا شاملال اور ٹھیکی دار دونوں اس گلی کی طرف بڑھتے ہیں وہاں جانے کے بعد شاملال اچمبے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی بھی سیکٹر نہیں تھا وہاں صرف بیران جنگل اور دور دور تک کوئی بھی بستی نہیں تھی یہ دیکھ کر یہ سب دیکھنے کے بعد ٹھیکی دار شاملال سے کہتا ہے یہ دیکھ لو شاملال کہاں ہے سیکٹر ساتھ تمہارا عجیب بات کرتے ہو تم بھی میرا ٹائم خراب کر دیا تم نے شاملال گھبراتے ہوئے ٹھیکی دار سے کہتا ہے صاحب یقین مانئے میں یہاں کل آیا تھا یہاں ایک بہت بڑی بستی تھی جسے سیکٹر ساتھ کہا جاتا ہے اور یہی میں البرٹ نام کے ایک آدمی سے ملا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے ٹھیکی دار کہتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو شاملال لگتا ہے تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے کس وقتی سے ملے تھے تم کل کون ہے یہ البرٹ شاملال کہتا ہے ارے صاحب وہی البرٹ یہی پر یہی سیکٹر ساتھ میں رہتا تھا کل رات اس کی چابے دھونے میں اس کے ساتھ ایک بڑے چرچ میں گیا تھا جو اسی سیکٹر میں تھوڑا آگے ہے ہاں البرٹ نے مجھے کارڈ دیا تھا ٹھیکی دار کہتا ہے کیسا کارڈ بتاؤ ذرا شاملال کہتا ہے البرٹ ڈسیوزا یہ دیکھئے البرٹ ڈسیوزا سیکٹر ساتھ جانسن کلونی ارستپور 34600 ٹھیکی دار کہتا ہے کیا یہ کیسا عجیب سا پتا ہے اور یہ یہاں کا نہیں ہے ہمارے اس سیکٹر میں کوئی بھی ایسی کلونی نہیں بنی ہوئی ہے شاملال شاملال کہتا ہے صاحب البرٹ نے مجھے یہی کارڈ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا ٹھیکی دار اپنا موبائل نکالتا ہے اور کہتا ہے اچھا میں اپنے نمبر سے کال ملا کر دیکھتا ہوں دینا نمبر ٹھیکی دار نے شاملال کے بتائے نمبر پر کال لگایا لیکن عجیب سی بات یہ تھی نہیں رہا تھا ٹھیکی دار نے دوبارہ سے اس نمبر کو لگایا لیکن وہ نمبر سمپرک میں نہیں تھا ٹھیکی دار کہتا ہے شاملال یہ نمبر تو سمپرک سیتر سے ہی باہر ہے یہ نمبر گلت ہے یافیز بیکتی نے نمبر بدل لیا ہوگا شاملال کہتا ہے صاحب پر البرٹ نے مجھے یہی کارڈ دیا تھا اور کہا تھا کہ کال کر لینا مجھے ٹھیکی دار کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے سیکٹر ساتھ جیسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ سیکٹر چھے تک یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وشال ویران جنگل ہے جسے تم سیکٹر ساتھ سمجھ رہے ہو یہ سب دیکھنے کے اور سننے کے بعد شاملال اچمبے میں آ جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر کل رات کس سے ملا تھا البرٹ کون ہے اور اس کارڈ میں لکھا ہوا پتا کون سے شہر کا ہے ٹھیکی دار اور شاملال دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں لیکن شاملال آج بھی سوچ رہا ہے کہ وہ اس دن اس رات کس سے ملا تھا کون ہے وہ آدمی تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے میں بہت ہی جلد ملتا ہوں دوسری کسی کہانی کے ساتھ